ایک بار یہ اچار بنا کے رکھ رہے ہیں اور پوری گرمیوں آپ مزے سے کھائیں اتنا مزے دار اور ٹیسٹری یہ اچار بنتا ہے اور چھڑ پر تیار ہو جاتا ہے زیادہ دن آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم چو بیک مائی چینل کوکنگ ویدہ روپا خوش رہیں آباد رہیں جہاں رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آمین آج کی ریسپی میں لے کر آئی ہوں کیری کا جھٹ پٹ اچار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے کیرییاں تو یہ بلکل فریش کیرییاں ہیں جو میں نے بزن میں جڑے پاؤ کے برابر لی لی ہیں اور انہیں بہت اچھے سے دھوکے سکھا لی آئے اور کسی کپڑے سے آپ اس کے پانی کے جو مواشر ہوگا وہ بھی اس کو بلکل آپ ڈریس کر لیں بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہونا سہی ہے اب اس کو ہم بیچ میں سے کٹ کر لیں گے یہ بہت ایزیلی کٹ ہو جائیں گی تو میں اس میں سے چار پیس کر کے اور پھر درمیان میں سے اس کے پیس کر لوں گی اور آپ چاہیں تو یہ بلکلوں جس کے اندر ہوتی ہیں یہ ریموف کر دیں ساہی تو ایسی رہنے دیں میں ان بلکلوں کو ریموف کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے یہ چار پیس کر لیے اور اس کے بھی ہم چار سے پانچ پیس کر لیں گے کیونکہ ایک میں سے دو یا تین پیس ہم کر لیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑے بڑے پیسیز نہیں چاہیے ہمیں نارمل پیسیز میں کیری کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور اس کے چل کے تو ہم نے بلکل نہیں اتارنے کیونکہ یہ ایسی ہی اس کا اچار بنے گا بہت ہی مزیدار سا یہ دیکھیں اسی طرح میں ساری کیریوں کو کٹ کر لوں گے آپ یہ دیکھیں اس نے بڑے پیسیز ہم نے کر لیا اور یہاں پر میں نے یہ تمام کے لیے کٹ کر لیا پیسیز آپ چیک کر سکتے ہیں اب ان کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی دھوکے اور اس بچے سے سکھا چکے ہیں کیونکہ اس میں ذرا سا بھی اگر پانی رہ جائے گا تو ہمارا اچار خراب ہو سکتا ہے اب یہ بوک کھلے مونکے بال میں شفٹ کر لیں چاہے کسی بھی برطن میں اس میں ہم نے اب نمک اور حلدی ایٹ کرنی ہے تو میں ایک سے جنچ حلدی ایٹ کر رہی ہوں اور ایک چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں اور یاد رکھے گا کہ نمک جو ہے تھوڑا سا تیز ہی اس میں یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے ہم نے مکسنگ کرنی ہے اتنی اچھی مکسنگ کرنی ہے کہ یہ حلدی اور نمک اچھے سے تمام کے لیوں میں جذب ہو سکے یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے سے میں نے مکسنگ کر لی ہے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے حلدی اور نمک اسے ہمیں ایک طرف رکھ دیں گے اب ایک پین لے لیں گے اب اس کے اندر یہ گول والی الہتیاں لے لی ہیں میں نے تقریباً دس سے بارہ عدد اور یہ ایک چمچ میتھی دانا لے رہی ہوں ایک چمچ میں رائی دانا لے رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ایک چمچ سفے زیرہ بھر کے لیا ہے میں نے ہاف چمچ میں کٹا ہوا بھنا ہوا دھنیا لے رہی ہوں اور ہاف چمچ ہی میں نے سونف لی ہے ٹھیک ہے سونف اور کٹا ہوا بھنا ہوا دھنیا جو ہے میرے پاس تھوڑا سا دھردھرہ سا کٹا ہوا پسا ہوا تھا آپ کے پاس ایسے وہ ثابت تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اب اسے ہم نے تھوڑا سا روست کر لینا ہے بلکل دھیمی آج پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کو ہم پیس کے ایک طرف رکھ لیں گے دھردھرہ سا موٹا موٹا اب ہم ایک پین لے لیں گے پین کے اندر میں ایک کپ کے برابر آئل ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب آئل گرم ہو گیا ہے نا تو اس کے اندر سپے زیرہ لیا ہے میں نے ہاف چمچ ہاف چمچ میں نے رائی دانہ لیا ہے اس دونوں کو ہم اچھے سے کڑکڑا لیں گے یہ دیکھیں پسے ہوئے مسالوں کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور ثابت مسالوں کا فلیور الگ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں گول والی ریڈ والی مرچے ہیں میرے پاس تقریباً میں نے ساتھ سے آٹس میں ایڈ کر دی ہیں اب اسے ہم اچھے سے روز کر لیں گے اب ہم نے جو کیرییاں ہلدی اور نمک لگا کے رکھا تھا نا اب انہیں اس روز ہوئے مسالے کے اندر شفٹ کر دیں گے یہ دیکھیں آپ ان کا کلر چیک کر سکتے ہیں مزیدار سا کلر ہو رہا ہے بہت ہی پیارا سا ہلدی سے کلر بھر ہوا اس کا اب یہ دیکھیں اس کو ہم اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ اس کا آئل اور اس کے مسالے اچھے سے اوپر نیچے اس میں مکس ہو سکیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہاں پر میں ہاف چمچ کے برابر پسی ہوئی مرچن ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسک کے اکاورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف چمچ ہی میں اس میں کلوجی یوز کر رہی ہوں اور ہاف چمچ میں نے سفید زیرہ یوز کیا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں اجوائن یوز کر رہی ہوں اجوائن جو ہے پرٹ کے لئے بہت اچھا ہے ہاسمی کے لئے تو وہ آپ ضروری یوز کریں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب یہ میں نمک ادھر اس جگہ پہ پھر سے یوز کر رہی ہوں تو میں نے ہاف چمچ نمک یوز کیا ہے اور ہاف چمچ ہی میں چارٹ کا مسالہ یوز کر رہی ہوں چارٹ کا مسالہ آپشنل ہے آپ یوز کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اپنی مرزے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب اس سے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور فلیم ہم نے درمیانہ تیز رکھنا ہے اور دو منٹ کے لئے صرف ہم نے اس کو پکانا ہے زیادہ دیر ہم نے نہیں پکانا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ دیر پکائیں گے تو کیریہ بہت زیادہ گل جائیں گے اور ہم نے بہت زیادہ ان کو گلانا نہیں ہے بس ان کا پانی خوشک کرنا ہے تو اب پانی خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے فلیم بند کر دیا ہے اور یہ دھردھرہ سا جو کٹا ہوا میں نے روڈ ڈرائی روز مسالہ رکھا تھا وہ اس میں اٹھ کر دیا اب اسے اچھے سے ہم مکسنگ کر لیں گے یہ دیکھئے اس کی اچھے سی مکسنگ کر لیں گے یہ اچاری مسالہ ہمارا بنا ہوا تھا ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھے اور اچاری مسالے کی بہترین سے خوشبو آ رہی ہے اب اسے کور کر کے ہم رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے یہ دیکھئے ایک گھنڈا ہو چکا ہے ماشاء اللہ یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مجدار سا کیری کا جار ہمارا جھٹ پر تیار ہو گئے اب آپ میں دھوپ میں رکھ کے اسے مزید انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسے مزید دیر تک بلکل ایسے ہی رکھنے کے لیے ایک سے ڈر جمج میں وائٹ سرکہ استعمال کر رہی ہوں وائٹ وینیگر جو ہم چائنیز کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ ڈال کی ہم اسے سے اس کی مکسنگ کر لیں گے اس سے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا نہ پنگز لگے گا اور دیر تک ہم اسے یوز کر سکتے ہیں میں نے اپنے گھر میں آج ڈال چاول بنائے تھے اس کے ساتھ میں اسے سرف کر رہی ہوں یقین میں نے یہ کھانے کے بعد اتنے مزیدار اتنا ٹیسٹی لگائے ہیں بہت ہی مزید کا اچار بن کے ریڈی ہوا ہے اور آپ بھی اب اس کو ڈال چاول کے ساتھ سرف کیجئے تہاری کے ساتھ سرف کیجئے یا روٹی براتے کے ساتھ کھائیے مزیدار اچار ہمارا بہت ہی مزید کا لگائی ہے دیکھیں ایک کنٹینر لے لیا ہے میں نے اس دھوکے اچھے سے سکھا لیا ہے اس میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے اس چیز کا خیال لکھئے گا کیونکہ اگر پانی رہا نا تو ہمارا اچار دیر تک نہیں چلے گا اور جلدی خراب ہو جائے گا ہمیں بلکل ڈرائے رکھنا ہے اور ڈرائے کر رکھے پھر اس کے اندر ہم نے یہ تمام اچار شفٹ کر دیا ہے شفٹ کر کے اسے ائر ٹائٹ کر کے آپ اسے فریج میں رکھیں اگر فریج میں نا ہی رکھنا چاہتے تو آپ کچن میں بھی ریک کے اوپر رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا سال تک چلے گا کئی مہینے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ زیادہ کانٹرٹی میں بنا کے پورے سال بنا کے رکھے کھائیں ماشاءاللہ صاحب ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا اچار ہمارا جھٹ پڑ بنا کے تیار ہے اس کے لئے اب ہمیں دنوں تک انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دھوپ میں رکھیں اور یہ آپ اس کو پکا کے جھٹ پڑ اسی وقت یوز کر سکے کھا سکتے ہیں میں تھوڑا سا اچار پیاری میں بھی شفٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے اچھا اب آپ اس جگہ پہ یہ دیکھئے گا کہ جو کب جب تھوڑی دن گزر جائیں ہمارے اچار بنے ہوئے استعمال ہوئے ہوئے تو اسے شیک کرتے رہیں تاکہ اس کا آئل اوپر نیچے ہوتا رہے ٹھیک ہے نا تو ہم اسی طرح سے اس کو شیک کرتے رہیں گے اگر یہاں پہ آپ کو میری ریسیپی دیکھیں کے بعد تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی یقین ہے میں آپ کو بہت پسند آئے گی تو سب سے اچھے بات یہ ہے کہ آپ اسے سال بھر بنا کر محفوظ کر سکتے ہیں زیادہ کونٹیٹیو میں بنائیں اور سال بھر بیٹھ کے کھائیں اچھا تو اب مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتی ہوں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ